محمد حسن اسکری پاکستان کے سینئر ترین دفاعی تدزیہ کار ہیں قومی سلامتی کے امور خواہ ان کا تعلق داخلی سلامتی سے ہو یا خارجی سلامتی سے محمد حسن اسکری ان پر گہری نظر رکھتے ہیں تیرہ برس بیٹ جانے کے باوجود محمد حسن اسکری کو آج بھی بارہ اکتوبر انیس سو نانانوے کی وہ ڈھلتی ہوئی شام یاد ہے جب پاکستان ایک بار پھر فوجی عامریت کی تاریخ رات کی طرف پڑھ رہا ہوتا ہے بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو میں تقریباً پانچ بجے کے قریب جب گھر پہنچتا ہوں تو میرا ٹیلی فون بج رہا تھا اور میں نے ٹیلی فون اٹھایا تو اس میں پاکستان کے ایک اہم اخبار کے ایک سینئر شخص بول رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں تبدیلی ہو گئی ہے تو میں نے فوراں کہا کہ کیا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ اوور تھوہ کر دی ہے فوج نے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام تو الٹا ہو گیا ہے کیونکہ آرمی چیف جنرل مشرف کو پرائم منسٹر نے بڑھ طرف کر دیا اور لیفٹینر جنرل زیاؤدین کو آرمی چیف مقرر کر دیا ہے ان کے بیجز وغیرہ لگ گئے ہیں تو یہ تو جو نواز شریف صاحب چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے میں نے ان سے فوراں جواب میں کہا کہ آپ یہ چیک کریں کہ کیا جنرل زیاؤدین کو آرمی ہیڈکوارٹر میں انٹر ہونے کی اجازت مل گئی ہے یعنی ایکچولی وہ آرمی چیف ہو گئے ہیں اور میں نے کہا کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جنرل زیاؤدین آرمی ہیڈکوارٹر میں انٹر نہیں ہو سکیں گے اور آج اب اس وقت سے چند گھنٹوں کے اندر میاں نواز شریف کی حکومت فوج اوور تھرو کر دے گی کیونکہ نواز شریف نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اب یہ حکومت آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج آخری رات ہے اس حکومت کی یہ الطاف حسن قریشی ہیں پاکستان کے ممتاز ترین سیاسی تجزیہ کار پاکستان میں فوج اور سیاستدانوں کی کشمکش گزشتہ نصف صدی سے ان کے سیاسی تجزیوں کا موضوع ہے 12 اکتوبر 1999 کی شام کو وزیراعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو کے درمیان جو کشمکش برپا ہوتی ہے الطاف حسن قریشی کو اس شام کے آثار بہت پہلے سے نظر آ رہے ہیں ہم اس زبانے میں چین گئے تھے ہمارا ایک وفت تھا جو چین گیا تو ہم چین کے زبانے میں استمبل بھی ہم گئے تھے تو وہاں بھی ہم نے جو چیمکو یا سونی وہاں بیٹھ کر اس سے بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ سیاسی حکومت ختم ہونے والی ہے اور فوج جو ہے وہ سیاسی حکومت کا تختہ الڑ کر خود حکومت میں آنے کا منصوبہ بنا چکی ہے بارہ اکتوبر 1999 کے آرمی ٹیک آور کی کہانی اپنے اندر ایک خاص قسم کی سنسنی لیے ہوئے ہیں یہ صورتحال کے تضاد سے جنم لینے والے ایسے کرداروں کی کہانی ہے جو صرف اسلام آباد وزیراعظم ہاؤس ہی میں نہیں کراچی آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر بھی متحرک نظر آتے ہیں یہ برسر زمین ہمیشہ سے جاری اقتدار کی کشمکش کی ایک پرانی کہانی ہے جنرل خاجہ زیاددین جنہیں وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں جنرل پرویز مشرف کی جگہ نیا آرمی چیف مقرر کیا جا رہا ہے جنرل پرویز مشرف کے اس موقف کو خلاف واقعہ قرار دیتے ہیں یہ کہ کوئی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور ساری چیز ایک سامنے آیاں تھی کہ یہ ہونا ہے وہ تو میاں صاحب کو پتا تھا اور میاں صاحب نے اپنے جو اس رکھ ڈی جی سیکیورٹی تھے جنرل رحمت اللہ ان کو بھیجا بھی تھا جنرل عزیز کے پاس جو کہ سی جی ایس تھے یہ بتانے کے لیے کہ بہت انیوجل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے پرائی منسٹر ہاؤس میں اور جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی چیکنگ ہو رہی ہے ساری جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور بہت سارے ٹروپس چینج کیے گئے ہیں تو یہ سب کیا ہے اس پہ اس میں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ ہمارا روٹین کا وہ کام ہے بارہ اکتوبر 1999 شام پونے سات بجے کلمبو سے آنے والی پی کے آٹھ سپر پانچ کی کمرشل پرواز کے ساتھ اچانک کیا ہوتا ہے کیا جنرل پرویز مشرف سمیت دیگر ایک سو اٹھانوے مسافروں کی زندگیوں کو واقعی سخت خطرات لاحق ہو گئے ہیں تاجب ہے کہ آج تیرہ برس بعد بھی اس سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے پایا جاتا ہے جو ہی یہ محمود اور عزیز نے یہاں ٹکوور کیا ہے ساتھی دونے سارے ائرپورٹس جو تھے وہ ٹکوور کر لیے تھے وہاں پہ ان کے بندے پہنچ گئے تھے مین چیز یہی تھی سارے ٹیلیویزن سٹیشن سارے ائرپورٹس یہ اس پہ یہ قابو کر چکے تھے تو وہاں کے اوپر پھر ان کو نہیں بولنے لیا جا رہا تھا جو وہاں کے ائرپورٹ ای ٹی سی سرویس کے لوگ تھے انہی کے لوگ جا کے بیچ میں بیٹھ گئے تھے وہ ساری جو کانورسیشن ہو جائے رہا تھی وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے میرے خیال ہے اس کا بھی کوئی نہیں چھوڑا گیا سب ڈسروی کر دی گئی